وہ ہو سکتا ہے لیکن میں نے حنفی وقعہ میں جو پڑا ہے کہ مقلد جو ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے مقلد جاہل ہوتا ہے یہ بھی بات بالکل صحیح ہے اور اس کے لئے نے اس کے امام کو اقوال اس کے لئے بچہ تھا یہ بھی بات صحیح ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایک حنفی علم ہوں میں ان دونوں اقوال کی وضاحت کروں گا پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور آپ سے بھی آپ کے قرآن آپ لوگوں کی کتاب ہے ہم سب کی کتاب ہے ایک عیسائی قرآن کا مطلب بیان کرے تو وہ معتبر ہوگا یا ایک مسلم قرآن کا مطلب بیان کرے وہ معتبر ہوگا قرآن کی کسی آیت کا مطلب ایک عیسائی بیان کر رہا ہے اور ایک مسلمان بیان کر رہا ہے تو معتبر کون سا مطلب ہوگا عیسائی اپنا مطلب پھوس کے اگر مطلب بیان کرے تو معتبر ہوگا کیا نہیں نا تو آپ نے جو پڑھا ہے نا مقلد جاہل ہوتا ہے تو میں مقلد ہوں میں بتاتا ہوں جاہل کس معنی میں ہوتا ہے اور دوسری بات مقلد کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہوتا ہے وہ بھی کس معنی میں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو ماننا ہے تو پوری معنی مقلد جاہل ہوتا ہے کس سے اجتحاد کے اصول سے اور طریقے اجتحاد سے اس معنی میں وہ جاہل ہوتا ہے ایک بات دوسری بات مقلد کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہے نہ یہ کہ دوسرے امام کا قول اجتحادی مسائل میں کلیر ہو گئی بات تو جتنے مسئلے پر ہن کی عمل کرتا ہے اجتہادی مسائل ہے جتنے مسئلے پر حنفی کہلاتا ہے نا آدمی وہ اجتہادی مسائل میں کہلاتا ہے یا شافعی جو کوئی کہلاتا ہے اجتہادی مسائل میں کہلاتا ہے مالکی کہلاتا ہے اجتہادی مسائل میں کہلاتا ہے اور جو مسائل اجتہاد کی کیٹیگری سے باہر ہے جو قرآن و سنت کی سراحت سے ثابت ہے اس میں کوئی حنفی شافعی مالکی ہمبلی بننے کی ضرورت ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ اب دکھائی اکھائی اکھائی وہ بات میں پھر رہے ہیں کہ کس کی صحیح ہے کس کی گھر ہے اللہ کا حسان ہے جس مقلد کو جاہل کہا جاتا ہے اس مقلد کو سب چیز گھائیل میں وہ جاہل ہو کر کے اپنا کچھ جانتا ہے لیکن جوان جستی لوگ اپنا آپ کو جاہل کہے تو کیا کہا جائے دیکھو ایک چیز ہوتی ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود کو کہا نافق حنزلہ لیکن ایک آج کا جو روٹ چھاپے نے وہ بولے گا اچھا منافق تھے لیکن ہم جیساں نہیں بولنے تھا یہ تو ان کی شان ہے یہ ان کی شان ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے اوپر اتنا ڈر رہا ہے صحیح بخاری میں ابن عبی مولائکہ کہتے ہیں میں نے کئی سارے صحابہ سے ملاقات کیا سب کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر رہتا تھا لیکن آج کوئی اہلِ حدیث جیسا زہن کا آدمی لے گا وہ بولے گا ابن عبی مولائکہ کا فتوہ سارے صحابہ منافق تھے کہہ دے گا نعوذ باللہ من ظالی بہت افسوس کی بات ہے اہلِ حدیثوں نے آج جو ہی نا ایسا کیا ہے ذہنی طور سے لوگوں کا آوارہ بنا دی جو ہی نا ایسا کیا ہے